جمعہ کے دن اگر سو مرتبہ یہ مبارک کلمات پڑھ لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ رزق کے خزانوں کو کھول دیتا ہے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جس کے بارے میں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا گھر سے نجات ملتی ہے اچھی نوکری ملتی ہے بیرون ملک جانے کے لیے راستے صاف ہو جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے دوستو بھائیو اور بہنو جمعہ کا مبارک دن آ گیا ہے اور آپ سب کو جمعہ کے دن کی بہت بہت مبارک ہو اللہ رب العزت سے دعا گوہو کہ اللہ رب العزت اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے آپ پر اپنا رحم کرے فضل کرے اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے آمین دوستو بھائیو اور بہنو جمعہ کی فضیلت تو میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ یہ دن ایک مسلمان کے لیے عید کے دن سے کم نہیں یہ دن اتنی فضیلت والا دن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کو تمام دنوں کا سردار دن کہا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں ایک ایسی گڑی رکھ دی ہے جس گڑی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ رب العزت اپنے بندے کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرماتا ہے دوستو جمعہ کا دن ایسا مبارک دن ہے کہ جس دن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مکمل صورت صورہ جمعہ کے نام سے نازل فرمائی اور اس صورت کی آیت نمبر 9, 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جمعہ کی ازان دی جائے تو تم اپنے تمام کام کا چھوڑ کر مسجد کی طرف لپکو یعنی مسجد کی طرف آجاؤ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آپ کے جتنے بھی کام ہیں آپ ان تمام کاموں کو ترک کر دو پھر بڑے خشو خضو کے ساتھ ساف سترے کپڑے پہنو نماز جمعہ ادا کرو اور اپنے رزق کی تلاش میں نکل جاؤ بے شک یہیں تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ رب العزت دوستو بہترین کارساز ہے اور وہ آپ کو ایسی جگہ سے رزق قطع کرے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایسے کلمات شیئر کروں گا جن کلمات کو پڑھنے سے آپ کو نہ صرف رزق کی تنگی سے نجات ملے گی بلکہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دے گا مقروض ہیں تو کرس سے نجات مل جائے گی بیرونے ملک جانا چاہ رہے ہو اور کوئی نہ کوئی رکاوٹ آپ کے آڑے آ جاتی ہے تو وہ تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ تو میرے محترم دوستوں بھائیوں اور بہنوں وہ کون سے مبارک کلمات ہیں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے زیادہ فوائد سے نوازیے گا تو وہ مبارک کلمات ہیں اللہ سمت اب جمعہ المبارک کے دن آپ نے ان کلمات کو پڑھنا کیسے ہے پڑھنے کا طریقہ کا اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں میرے محترم دوستوں بھائیوں اور بہنوں یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے جمعہ المبارک کے دن نمازِ اسر کے بعد پڑھنا ہے جب آپ نمازِ اسر ادا کر لیں تو نمازِ اسر ادا کرنے کے بعد عزانِ مغرب سے پہلے پہلے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو اور اگر آپ کے پاس وقت کی قلت ہے آپ نمازِ اسر کے بعد اس عمل کو نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ نمازِ جمعہ ادا کرنے کے بعد اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ جس بھی مسئلے میں پریشان ہیں آپ اس کا تصور کر لیں اب تصور کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرورِ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہو ایک مرتبہ پڑھو تین مرتبہ پڑھو یا پانچ مرتبہ پڑھو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس کے بعد آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ اللہ السمد اللہ السمد ان مبارک کلمات کا ورد کرنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ کم از کم اگر اس سے زائد مرتبہ پڑھنا چاہو تو بھی پڑھ سکتے ہو لیکن تین سو تیرہ سے کم آپ نے ہرگز نہیں پڑھنا اس سے زیادہ پانچ سو مرتبہ پڑھ لیں ہزار مرتبہ پڑھ لیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جب آپ تین سو تیرہ مرتبہ اللہ السمد کا ورد کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے پھر جس بھی مقصد کے لیے آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھا ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگیں دوستو بائیوں اور بہنوں یہ عمل آپ نے جمعہ المبارک کے دن پڑھنا ہے اس کے بعد اگلے جمعہ تک روزانہ آپ نے یا تو نماز فجر کے بعد یا پھر رات کو سونے سے پہلے پہلے اول آخر درود پاگ پڑھنا ہے اور درمیان میں ایک سو مرتبہ اللہ السمد پڑھ کر دعا مانگنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ان سات دنوں کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما دے گا اور جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرما دے گا دوستو بائیوں اور بہنوں آپ کے مقصد کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو بھی وسیع کر دے گا آپ کے رزق میں بھی خیر و برکت آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی غومان بھی نہیں کیا ہوگا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو ایسی جگہ سے بھی رزق مل سکتا ہے ایسے اللہ تعالیٰ وسیلے پیدا کر دے گا اور اگر آپ کا کاروبار ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار کو اتنی ترقی عطا فرمائے گا کہ آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا دوستو بائیوں اور بہنوں جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد یا پھر نماز اصر کے بعد اول آخر درود پاک اور درمیان میں تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے اللہ حسنہ مد کا ورد کرنا ہے اور باقی تمام دنوں میں یعنی کہ جمعہ رات تک آپ نے روزانہ نماز فجر کے بعد یا پھر نماز اصر کے بعد اول آخر درود پاک اور درمیان میں ایک سو مرتبہ اللہ حسنہ مد کا ورد کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں تو اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھنے کا یہ تھا وہ چھوٹا سا اور آسان سا طریقہ جس کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب عطا فرمائے گا کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی اور اگر بیرون ملک جانا چاہتے ہو تو آپ کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی دوستو بائیوں اور بہنوں بڑا ہی مبارک عمل ہے اور بڑا ہی مبارک دن ہے جب آپ اس مبارک دن میں اس مبارک عمل کا آغاز کریں گے اس مبارک عمل کو پڑھنا شروع کریں گے تو اس عمل کا آپ کو کئی ہزار گناہ زیدہ فائدہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرے ان تمام دوستوں کو ان تمام بائیوں کو بہنوں کو یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ پڑھنے کی توفی قطع فرمائے جنہیں اس عمل کی اس وظیفے کی ضرورت ہے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفی قطع فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفی قطع فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سیرات مستقیم پر چلنے کی توفی قطع فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ